خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل ایمان تم ان لوگوں کے معنی نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جبکہ وہ تھے زمین میں سفر پر نکلے ہوئے یا کسی جہاد میں شریک تھے اگر وہاں ان کا انتقال ہو گیا کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے ہر شخص کی موت کا وقت تو معین ہے تمہاری جیب میں تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہو تب بھی موت آ جائے گی چاہے وہ کہیں بڑے ہی بضبوط پہروں والے قلوں میں ہو موت تو وہاں بھی پہنچ جائے گی تو تم ان لوگوں کی طرح کی باتیں نہ کرو یہ تو کافروں کی طرح کی باتیں ہیں اگر ہمارے پاس ہوتے ہیں اگر جنگ میں نہ جاتے ہیں تو بچ جاتے ہیں یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یہ ساری باتیں درحقیقت جیسے ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا اِنَّا کَلِمَتَ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلَ الشَّيْطَان یہ لَوْ کاش یوں ہو جاتا کاش ایسے ہو جاتا تو یوں ہو جاتا یہاں سے اس کلمے ہی سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے جو ہوا اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس کا ہونا منظور تھا اس کی حکمتیں اسے بالو ہوئے ہیں آپ اس کی حکمت کا احاطہ نہیں کر سکتے یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں حسرت کی آگ جلا دیتا ہے یہ بھی گویا کہ ان کے کفر کی صدا ہے وَاللَّهُ يُحِي وَيُمِيد اور دیکھو اللہ زندہ رکھتا ہے اور وہی موت وارد کرتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرٌ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَلَا اِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ اَعْمُدْتُمْ یا تمہارا ویسے ہی انتقال ہو جائے موت آ جائے تو چاہے اللہ کے راہ میں قتل ہو جاؤ یا ویسے موت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت تمہیں ملے گی اور رحمت ملے گی وہ کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو اور دس سال جی لیتے تو کیا کر لیتے اور کچھ جمع کر لیتے اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی اس سے بڑی اور تمہارے لیے سعادت کونسی ہوگی وَلَا اِنْ مُتُمْ اَوْ قُتُلْتُمْ لَا اِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اور چاہے تم تمہیں بستروں پر موت آئے چار پاہیوں پر جان نکلے اور چاہے تم قتل ہو ہر حال میں تمہیں بہران اللہ کی جناب میں جمع کر دیا جائے گا گھراو کر کے تمہارا وہاں لے جائے جائے گا آخری منزل تو وہی ہے فرق کیا ہے کہ بستر پر پڑے ہوئے دم توڑ رہے ہیں یا یہ کہ میدان جنگ کے اندر شہید ہو گئے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ یہ آیت میں بڑی اہم سورہ مبارکہ کی اجتماعی زندگی جماعتی زندگی جو بھی امیر ہو صاحبِ عمر ہو جن کے پاس ذمہ داریاں ہو ان کے تحت ان کے ساتھ ہی ہیں آخر وہ انسان ہیں ان کے بھی جذبات ہیں ان کے بھی احساسات ہیں ان کی عزتِ نفس بھی ہے ان کے ساتھ نربی کی جانی چاہیے سختی نہیں کوئی ملازم ہے ملازم کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں لیکن یہ تو والنٹیئرز ہیں جو بھی آیا ہے جو بھی حضور کے ساتھ تھا کون تھا وہ کوئی تنخواہی آفتہ سپاہی تو نہیں تھا وہ کوئی مرسنریز تو نہیں تھے یہ لوگ آئے ہیں ایمان کی وجہ سے آئے ہیں اب بھی کوئی جماعت ہے دینی جماعت بنی ہے تو جو بھی لوگ اس پر کام کر رہے ہیں تو وہ جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ ان کے عمراء کو نرم نویہ اختیار کرنا چاہیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ تو یہ تو اللہ کی رحمت کی بات ہے اللہ کی رحمت کا مذہر ہے نبی کہ آپ ان کے حق میں بہت نرم ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَرِيضَ الْقَلْبِ اور اگر ہوتے آپ تُنْدُ خُو اور سخت دل لَلْفَضُّ مِنْ حَوْلِكُ تو یہ آپ کے ادگل سے منتشر ہو جاتے ہیں آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کوئی کاروان سے ٹوٹا فَعْفُ عَنْهُمْ اب چونکہ اتنی بڑی غلطی ہوئی تھی بہت بڑا چرکہ لگ گیا تھا مسلمانوں کو حضور سے کہا جا رہا ہے اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی اپنے دل میں میل مت آنے دیجئے غلطی ہو گئی ہے کوتا ہی ہو گئی ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے فَعْفُ عَنْهُمْ تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ جو خطا ہو گئی یا ہو جائے اس پر استغفار کیا گریں ان کے لئے وَاسْتَغْفِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ اور یہ نہ کریں کہ اب آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سننی نہیں مشورے میں شانی رکھیے ان کو بھی اور ان سے مشورہ کرتے رہا کیجئے امر میں اس سے بھی باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے ہماری بات کو اہمیت دیتا ہے یہ بھی گویا کہ در حقیقت اجتماعی زندگی کے لئے بہت ہی ضروری بات ہے فائضہ عظمتہ البتہ جب مشورے کے بعد آپ کا دل ٹھک جائے آپ ایک ارادہ کر لیں فیصلہ کر لیں فتوکل علاللہ تو اب کسی شخص کی بات کی پروانہ کیجئے پھر توکل سارا اللہ کی ذات کے اوپر یعنی حضور نے مشورہ کیا تھا اس وقت کچھ لوگوں کی رائے گوئی تھی جو حضور کی رائے تھی لیکن کچھ حضرات نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں ہم کہے کچھ جان بچا کر بیٹھیں یہاں پر ہمیں تو شہادت کی موت چاہیے شہادت مطلوب و مقصود مومن تو حضور نے ان کی رعایت کی فیصلہ کر دیا اب جو فیصلہ حضور کا ہے اب اس پر توکل اس لیے کہ اس کے فوراں بعد جب حضور حضرت عائشہ کی حجرے سے برامد ہوئے ہیں تو خلاف معمول آپ نے ذرہ پہنی ہوئی تھی یہ اتیار لگائے ہوئے تھے اس سے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کوئی سخت ہے جو آنے والا ہے تو پھر ان لوگوں نے کہا حضور ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں جو آپ کی رائے اس پر عمل کر لیں یہ اس کا معاملہ ہے جب ایک فیصلہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ اب دل میں یقین ہو جائے آدمی ابھی ادھر ابھی ادھر نہیں پھر اس کے اوپر جم جائے فَإِذَا عَظَمْتَا جب آپ ایک فیصلہ کر لیں فَتَوَكَّلَ الْلَّهِ تو اللہ پر توقل کیجئے اِنَّ اللَّهِ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ یقیناً اللہ تعالی توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَدَكُمْ اے مسلمانوں دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا وَيَغْزُلْكُمْ اور اگر اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے دستکش ہو جائے فَمَنْزَلَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْبَادِ تو کون ہے وہ جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے ایمان والوں کو وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنَا يَغُلْ اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غل کرے اب یہ غل اور غل یہ دو الفاظ ہیں عربی زبان کے عام طور پر جو غل کا لفظ آتا ہے وہ مالِ غنیمت میں سے کسی چیز کا چوری کر لینا اور غل ہے دل میں کینا ہونا تو ایک خیال تو یہ ہے اور یہ نوایات ہیں کہ حضور پر کچھ منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ مالِ غنیمت میں آپ نے کوئی خیانت کی ہے مَعَذَ اللَّهِ سُمَّ مَعَذَ اللَّهِ تو اس کا جواب دیا جارہا ہے کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کوئی چوری کرے کوئی چیز چھپائے وَمَنْ يَغْلُ يَعْتِي بِمَاغَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جو کوئی ایسا کام کرے گا وہ تو پھر جو کچھ اس نے چھپایا ہوگا لے کر حاضر ہوگا قیامت کے دن سُمَّ تُوَفَّ قُلْ لُوْنَفْسِ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ پھر ہر ذی نفس کو دے دیا جائے گا تو وفا دیکھئے پھر وہ دیا جانا وفا یوفی یوفا توفا تمہ توفا کل نفس پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو مَا قَسَبَتْ جو کچھ اس نے کمائا ہوگا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا ایک رائے البتہ مولانا اسلائی صاحب نے ظاہر کی ہے کہ یہاں غل بمانی غل ہے یعنی الزام یہ لگایا گیا تھا یہود منافقین کی طرف سے عبداللہ ابن عبیق کی طرف سے یہ بڑے ایمبیشس آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ عرب پر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے ہماری جانوں کو تختہ مشک بنایا ہے ہمیں استعمال کر رہے ہیں ہمیں مروا رہے ہیں تو گوئے آکے ہماری خیرخواہی نہیں کر رہے بلکہ ان کے دلوں میں ہماری جو ہے وہ بدخواہی ہے تو یہ غل کے معنی میں یہ ان کا مفہوم ہے جو انہوں نے لیا ہے وَاللَّهُ عَلَمُ اَفَمَنِتْنَبَعَ رِزْوَارَ اللَّهِ كَمَمْبَعَ بِسَقَطٍ مِّنَ اللَّهِ تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ کی راکی پیروی کی اس کے معنی ہو جائے گا بیس المصیر اور وہ بہت بری جگہ ہے پہنچنے کے ہم درجات انہیں دللہ ان کے بھی درجے بندیاں ہیں اللہ کیا جیسے نیکوکاروں کے بدرجے ہیں بدکاروں کے بھی درجے ہیں سب بدکار برابر نہیں سب نیکوکار برابر نہیں وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے اب یہ آیت بھی پھر دیکھئے سورہ جو بقرہ میں دو دفعہ آیا تھا مضمون وہ اب تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں مضمون آیا تھا رَبَّنَا وَبَصْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْمْ آَيَاتِكَ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُذَكِّهِمْ پھر آگے آتھا اٹھارویں رکو کے آخیر میں اب یہ تیسری مرتبہ مضمون آیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينُ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے اہلِ ایمان پر جب ان میں اٹھایا ایک رسول انہی میں سے ان کی اپنی جانوں میں سے ان کی اپنی قوم میں سے یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ جو تلاوت کرتا ہے سناتا ہے انہیں اس کی آیات وَيُذَكِّهِمْ انہیں پاک کرتا ہے ترتیب اب ہمیشہ کے لیے یہی ہوگی تلاوت آیات تسکیہ اور پھر تعلیمِ حکمت تعلیمِ کتاب و حکمت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضُنَ عَلِمْ مُبِينَ اور یقیناً اس سے پہلے یعنی رسول کی آمد سے قبل تو وہ لازمان کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے اَوَلَمَّا أَسْحَابَتْكُمْ مُصِيبَتٌ قَدْ أَسَبْتُمْ مِسْلَئِهَا قُلْتُمْ أَنَّا حَذَا تو جب تم پر ایک مصیبت آئی جب کہ تم اس سے دگنی مصیبت جو ہے ان کو پہنچا چکے ہو قُلْتُمْ أَنَّا حَذَا تم کہتو ہے یہ کہاں سے آگیا یہ کیوں ہو گیا اللہ نے پہلے مدد کی تھی اب کیوں نہیں کی قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ اے نبی کہہ دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی شرارت کی وجہ سے ہوا تم نے غلطی کی تم نے حکم کی خلاف ورزی کی حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے یہ گویا کہ اسی مضمون کو دورا کر لایا گیا اللہ وعدہ اپنا پورا کر چکا تھا البتہ یہ اللہ چاہتا تو کنڈون کر دیتا تمہیں کوئی صدا نہ دیتا معاف کر دیتا بغیر صدا دیئے لیکن یہ کہ اللہ کی حکمت کا تقاضی یہ ہوا کہ تمہیں صدا دی جائے اس لیے کہ ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں اگر اسی طرح تم نظم کو توڑتے رہے اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تمہاری حیثیت جو ہے ایک جماعت کی تو نہیں ہوگی پھر تو ایک امبو ہے حجوم مومنین ہوگا جماعت لشکر فوج حضب اللہ درکار تو وہ ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَعْمَلْ تَقَلْ جَمَال اور جو بھی مسئیمت تم پر آئی ہے اس دن جس دن کے دونوں لشکر بھیڑ گئے تھے آپس میں فَبِعِذْنِ اللَّهِ وہ اللہ کے اذن سے آئی ہے بغیر اللہ کے اذن کی تو یہ تکلیف نہیں آسکتی تھی وَلَيْا عَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ اس لیے کہ اللہ جان لے کہ کون ہے اصل مومن حقیقی مومن صابر مومن جو مستقیم مومن ہے وَلَيْا عَلَمَ الَّذِينَ النَّا فَقُو اور تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے منافق اور یہاں اصل ترجمہ ہم کرتے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے مومن اور ظاہر کر دے کہ کون ہے منافق کھل گیا کہ نہیں تین سو کو لے کر عبداللہ عبدالعبعی چلا گیا تو اب سب کو پتا تو چل گیا آئندہ ان کی بات پر اعتبار تو نہیں کریں گے وہ چکلی چپڑی باتیں کریں گے تو ان کی باتیں جو ہیں کان لگا کے سنیں گے تو نہیں تو اللہ تعالی نے چاہا کہ وَلَيْا عَلَمَ الْمُؤْمِنِ یہ بالکل مبرحن ہو جائے واضح ہو جائے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْمِ اب یہاں وہ تذکرہ ہو رہا ہے آخر میں اس واقعے کا کہ جبکہ عبداللہ ابن عبی تین سو آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا اس وقت کچھ لوگوں نے ان سے کہا ہوگا کہ کہاں جا رہے ہو بے وقوف ہو اس وقت لشکر سامنے آمنے سامنے کھڑے ہیں اور تین سو آدمی نکل جائے ایک ہزار میں سے تو بقیہ جو باقی ہیں ان کے بھی کچھ نہ کچھ دلوں میں کمزوری پیدا ہوگی جیسے کہ بنو حار صاحب بنو سلمہ کی اندر کمزوری عارضی طور پر پیدا ہو گئی تھی تو سمجھانے والوں نے جب کہا فَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اب ادفعو آو بھئی آو کہاں جا رہے ہو اللہ کے راہ میں قتال کرو یا دفاع کرو دفاع ہو رہا ہے تو مدینے کے اوپر حملہ ہوگا تو کیا ہوگا اگر یہاں پر یہ لشکر شکست کھا گیا تو کیا تمہاری بہو بیٹیاں جو ہیں پھر آ کر وہ انہیں لے کر اپنی بانویاں بنا کر نہیں لے جائیں گے اللہ کے راہ میں جنگ کرو اگر یہ نہیں تو کم سے ہم اب دفاع جو ہے مدینے کا اس کے لیے تو کھڑے رہو قَالُوا لَاُنْ عَلَمُ قِتَالَ اللَّتْ تَبَعَنَاكُمْ ان کو اگر ہم سمجھتے کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے ہیں یعنی یہ تو در حقیقت نورا کشتی ہو رہی ہے اور ہمارا ان سے کوئی سروکار نہیں لَاُنْ عَلَمُ قِتَالَ اللَّتْ تَبَعَنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر سے قریب تر تھے يَقُولُنَا بِأَفْوَاهِمْ مَا لَيْسَفِي قُلُوبِهِمْ وہ اپنے موہوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دنوں میں نہیں ہے وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يَقْتُبُونَ اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں اَلَّذِينَ قَالُوا لَيْخْوَانِهِمْ وَقَادُوا لَوْ اَتْعَوْنَا مَا قُتِلُوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ان کے جو بھائی جو وہاں پر عبدالسلمان صادق والایمان تھے جو وہاں شہید ہو گئے تو جو لوگ بیٹھے رہے تھے انہوں نے کہا لَوْ اَتَاؤُوْنَا مَا قُتِلُوا اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آگئے ہوتے ہاں ساتھ ہمارے چلے آتے تین سو ہم آئے تھے وہ اور بھی آ جاتے تو قدل نہ ہوتے قُلْ فَدْرَوْا الْأَنفِسُكُمُ الْمَوْتَ اِنْكُنْتُمْ صادقین تو اے نبی ان سے کہیے اچھا اگر سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ کیا موت سے بچے رہو گئے کیا موت یہاں گھروں میں نہیں آئے گی بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِ الْحَكِيمِ